لیڈر شہباز شریف اور سابق وزیراعظم نوازشے کی والدہ لندن میں قیام فضی تھی اسی حوالے سے سینہ تجزیہکار اور انکر رضوان عزیز صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں سر کہہ گا افسوس نہ خبر آئی ہے یقیناً سیاسی منظرہ میں بھی اس خبر کے سائر منڈلا رہے ہوں گے کہہ گا کیا تاثرات ہیں آپ کے دیکھیں مرحومہ جو تھیں وہ ایک بڑی خاتون تھیں ان کے تین صاحب زادے ایک جو ہیں وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں اور وہ تعلق باللہ کے حوالے سے بہت صوفی منشات بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہی وہ ہر وقت لگے رہتے تھے اور دوسرے ان کے صاحب زادے جو ہیں وہ نوازشریف ہیں اور تیسے جو ہیں وہ شہبازشریف ہیں اور انہوں نے عروج دیکھا ان کی اولاد نے ان کی نظر کے سامنے اپنا عروج دیکھا یہ ان کو ایک بہت بڑا عزاز آپ کہیں کہ وہ حاصل ہوا ان کے بڑے صاحب زادے جو ہیں وہ تین دفعہ وزیر اعظم کے عوضے پہ آئے چھوٹے صاحب زادے جو ہیں وہ وزیر اعلا بنے کئی مرتبہ ان کی طبیعت کچھ نفس تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ نوازشریف جو ہیں جن کا علاج ہے لندن میں جاری اور پانچ دسمبر کی ڈیٹ میں کچھ سرجریز اور اپریشن کے لیے ڈاکٹر نے اب دی ہے لیکن اس وقت تھا کہ فوری طور پر ہونا ہے تو وہ انہیں ملنا چاہ رہی تھی وہ وہاں پہ پہنچی اور وہاں پہ ان کی اپنی طبیعت خراب ہو گئی اور یوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں اس کے دو پہلے لیکن رئی صاحب آپ نے آپ کا کافی صحافتی ایکسپیرینس بھی ہے گراؤنڈ ریپورٹنگ بھی آپ کر چکے ہیں تو آپ حقائق کو بھی جانتے ہیں محترمہ کی زندگی میں سابق وزرعظم کے دور حکومت کے جو عدوار رہے ہیں وہ خاصے اہم تھے وہ مارشللہ کا دور ہو یا پھر سابق وزرعظم کی دور حکومت کا دور ہو آپ نے سیاسی طور پر ان کو کتنا متحارک اور کتنا مضبوط پایا دیکھئے وہ سیاسی طور پر تو متحارک نہیں تھی لیکن فیملی کے لیے وہ ایک باؤنڈنگ فورس تھی جو پوری فیملی کو جنہوں نے انہیں دو دفعہ جلاوطن ہونا پڑا پہلی دفعہ بھوٹو صاحب کے دور کے اندر وہ اپنے میاں کے ساتھ سے اس ملک سے جلاوطن ہوئی ان سے جب اتفاق اور دوسرے احساسے جو تھے وہ نیشنلائز کر لیے گئے آج وہ یو ای میں گئے اور وہاں پہ وہ گلف سٹیل میں انہوں نے لگائی پھر وہ واپس آئیں تو پہلی مرتبہ یہ جلاوطنی تھی دوسری مرتبہ پھر جب مشرف کے ساتھ معاہدے کے وقت وہ جلاوطن ہوئی وہ بھی اور ان کے میاں بھی میاں شریف صاحب بھی تو وہ فیملی کی بائننگ فورس تھی کٹھا کر کے رکھتی تھی مرہومہ کلسوم نواز جو ہیں ہم نے فیملی ذرائے سے بھی کبھی ان کے بارے میں مرہومہ کے موں سے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ کوئی کنفرنٹ ہو ویسے بھی اس فیملی کا سٹکتر ایسا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی لیکن وہ ایک ساتھ بھو کا جو روایتی ایک کانفلکٹ ہے یا ایک کانٹروورسی ہوتی ہے وہ نہیں تھی ان کے ہاں انہوں نے اپنی بھووں کو بڑے لاد جاؤ سے پیار سے رکھا اور مجھے یہ بھی معلوم ہے فروم فیملی سورسز کہ مرہوم عباس شریف کی جو حالات تھیں ان کا وہ بہت زیادہ کیئر کرتی تھی اور ان کا دھیان دھگتی تھی ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا اور یوں اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی والدہ ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی ایک بیٹے سے پیار کرتی ہوں یا لاد کرتی ہوں عبومن ہوتا ہے وہ تمام اولاد کا دھیان کرتی تھی اور ان کو ساتھ لے کے چلتی تھی اور پچھلے دنوں عباس صاحب کے بچوں کی کوئی معاملہ تھے تمالی معاملہ تو انہوں نے دریکٹلی انٹرفیر کر کے تو نواز شریف صاحب کو کہا کہ نہیں وہ جو ہیں وہ آپ ان کو یہ کرے اور پھر میاں صاحب نے وہ کیا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بیلنسنگ فیکٹ تھی اس فیملی کے اندر کہیے گا کہ ایک سیاسی فیملی کے اندر ماں کا کردار انتہائی اہم ہوتا ہے گو کہ عام فیملی میں بھی ہوتا ہے ایک سیاسی فیملی میں اور بھی اہم ہوتا ہے ایسے مواقع جہاں پر ایک صاحب زادہ وزرعہ رہے ہوں دوسرے وزرعہ آزم ہوں سیاسی نظریات مختلف ہو جاتے ہیں اس کی منعہ پر چپکلش ہوتی ہے ایسے مواقع پر آپ نے ان کا از ان ہیڈ آف فیملی کیا کردار دیکھا میں نے کہا کہ وہ ہیڈ آف فیملی نہیں تھیں ہیڈ آف فیملی بلکہ اگر آپ کہیں کہ اتفاق کے ساتھ گروپوں کے جو ہیڈ تھے وہ میاں شریف صاحب تھے جو میاں نواز شریف کے والد تھے وہ لیڈر تھے وہ انکر فورس انکرنگ پرسنیلٹی تھی دریکشن طے کرتے تھے اس لئے آپ دیکھیں کہ جب وہ بیالیس کارخانے نائنٹی ون کے اندر ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو آگے جاتا ہے وہ صرف میاں شریف صاحب کا خاندان ہوتا ہے باقی چھے فیملی جو تھیں وہ آپ دیکھیں ہم بزنس سنیریوں کے اندر ان کا نام و نشان نہیں مل رہا وہ ملے چلے دیکھ کے وہ اسٹریلیا چلا گیا ہے یا اپنی اولاد کو وہاں پہ سیٹل کر دیا کسی نے انگلینڈ میں سیٹل کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ جو اصل میں دیسائزی فورس تھی وہ میاں شریف صاحب تھے اور میاں شریف صاحب ہی بیسیکلی ماسٹر منڈ تھے جس طرح شریف صاحب نے حمزہ کو سیاست میں اتارا اور اپنے چھوٹے صاحب زادے جو ہیں حمزہ کے چھوٹے بھائی جو ہیں ان کو وہ سیاست میں اتارنے کے قائل نہیں ہیں یہ اپنی اپنی فیملی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں ہم اس پر صرف ابزرویشن تو دے سکتے ہیں لیکن وہ ان کے اپنی فیملی روایات ہیں رمیان و آشریف صاحب نے اپنے دونوں بچوں کو سیاست میں نہیں اتارا اور صاحب زادی کو وہ لے کے آئے تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے حالات ہوں گے لیکن میں نے جیسے کہ کہا کہ سیاست دان جب سیاست میں انوال ہوتا ہے تو اس کی لائف پبلک لائف ہو جاتی ہے اس سے چوبیس گھنٹے میں سے بائیس گھنٹے جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے معاملات دیکھنا ہوتے ہیں ایسے میں ایک سٹرانگ فورس پیچھے ننا ہو جو کہ فیملی فرنٹ سے آپ کو بیک اپ دے رہی ہو تو یہ ساری چیزیں چلانا مشکل ہو جاتا ہے جب ایک فیملی کے اندر اس طرح کی چیزیں تھی تو وہ بیسیکلی جو تھی وہ پوری فیملی کو ہی تکھا رکھ کے ایک درہ پر لے کے بیٹھتی تھی اور اس کے درمیان اگر کوئی کانفلکٹ آ بھی جاتا تھا تو اس کو ریزولف کرتی تھی خاص طور پر مہین شریف صاحب کی روحیلی کے بعد تو مہین صاحب کو اپر دو اس کے اثرات ہو سکتے ہیں جو آپ کا پوسیبل تیسرا سوال ہے میں نے کہا میں اس سے بھی بات کر لوں ایک تو یہ ہے کہ مہین صاحب اس کو کیسے لیں گے دیکھیں دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی والدہ ان کو بہت سارے کام کرنے کے اندر روکا کرتی تھی وہ بہت زیادہ اگریسیب ہونے پر ان کو روکتی تھی اب میرا خیال ہے کہ مہین نواز شریف کے راستے میں وہ ختم ہو گئی رکاوٹ ایک تو یہ ہو سکتی ہے صورت دوسرا یہ ہے کہ ان کو پیچھے سے ایک سائیکلوجیکل سپورٹ ملتی تھی دعائیں ملتی تھی سپورٹ ملتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اب میرا صاحب اون از اون ہوں گے اپنے آگے بڑھنے میں فیصلے لینے میں بلکہ وہ رول ان کو ڈاوت کرنا پڑے گا جو کی ان کی والد اور والدہ نے کیا ہوا تھا وہ فیملی کے بڑے ہیں اس وقت اور وہی لے کے آگے چلنا چاہیں گے تو یہ اس وقت تک ہے دیکھیں اب آگے کیا صورتحال ہوتی ہے کہ میرا نواز شریف جو ہے وہ اپنا علاج جو دھورا چھوڑ کے واپس آئیں گے اور اپنی والدہ کو دفنانے کے لیے یا اسی طرح ہی لندن سے رخصت کریں گے جس طرح وہ نے سعودیہ سے اپنے والد صاحب کو رخصت کیا تھا ٹھیک ہے سینی تجزیہ کار رضوان رضی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اپنے تاثرات کے حوالے سے اپنے ایکسپینس کے حوالے سے بتا رہے تھے مطرمہ کے بارے میں سابق وزر آزم نواز شریف کی والدہ انتقار کر گئی ہیں آپ کو بتائیں